بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور پسند کو ہر چیز پر ترجیح دے گا اللہ کی رضا اور پسند کے مقابلے پر کسی بھی چیز کو ترجیح نہ ہو پسند اور نا پسند کا معیار اللہ رب العالمین کا حکم ہو محبتِ الہی ہر چیز پر مقدم ہو اللہ رب العالمین کی محبت پر کوئی چیز غالب نہ ہو نہ اولاد نہ مال نہ جائدات نہ منصب اور نہ ہی دنیا کی کوئی اور چیز بلکہ مقدم اللہ رب العالمین کی محبت ہو اس کا حکم ہو قربانی کا عمل در حقیقت اسی کیفیت کا اظہار ہے کہ عید الازحا کے موقع پر بندہِ مؤمن سنتِ ابراہیم علیہ السلام اور سنتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے یہ قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے اسی قربانی کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باب ابراہیم کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہ یہ تھی کہ خواب میں دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو زبح کر رہے ہیں وہ فوراں سبج گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جب اس کی عملی تفسیر انہوں نے اختیار کر لی اس موقع پر جب زبح کرنے والے تھے کہ آواز آگئی کہ قد صدقت الرؤیہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا لہٰذا اس کے بعد یہ قربانی کا عمل جاری ہو گیا تاکہ یہ سنت بھی باقی رہے زندہ رہے اور مقصد قربانی وہ بھی حاصل ہو مقصد قربانی جانور کو زبح کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد قربانی یہ ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہو کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی خاطر قربان کرنا پڑ جائے تو اللہ کی رضا کی خاطر وہ اسے قربان کر دے گا اللہ کا حکم سب پر مقدم ہے اللہ کی محبت کے مقابلے پر کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہے یہی روح قربانی ہے کہ اکلوتے بیٹے کو اپنی طرف سے انہوں نے پیش کر دیا تاکہ یہ اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کا حکم سب پر غالب رہے ابراہیم علیہ السلام کی صفت قرآن نے حنیف بیان کی ہے حنیف مانے یکسو وہ یکسو ہو گئے تھے یک رخ ہو گئے تھے وہ اللہ ہی کے ہو کر کے رہ گئے تھے اسی لئے ان کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا اپنا جگری دوست اس کو قرار دیا یہ پیغام ہے یہ فلسفہ قربانی کا کہ تمہارا مقصود مرکز اور تمہاری توجہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہو اسی لئے فرمایا اللہ کو تم سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس قربانی کے ذریعے وہ تمہارا تقوی ہے وہ پرہیزگاری ہے جانور کی مالیت کتنی ہی کیوں نہ ہو اصل اعتبار اس مالیت کا نہیں ہے بلکہ اعتبار تمہاری نیت کا ہے ایک شخص اگر دس لاکھ کا بیل زباہ کرتا ہے مگر نیت اس کی خالص نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے اس کے بالمقابل دوسرا وہ شخص ہے جو بیس یا پچیس ہزار کی بکری زباہ کرتا ہے لیکن اخلاص نیت کے ساتھ یہی اخلاص نیت کی وجہ سے اس کی قربانی عند اللہ مقبول ہوگی وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین